موسیقی جانے والا استاد شاکر کا مشہور قدیمی تازیہ ستر منوسنی تازیہ پانچ سال کے مدت میں مکمل کیا گیا کمیشنر ملتان نظیم ارشاد کیانی کا آرپیو کوون شارخ کے حمراہ ملتان اور خانیوال کے ماتمی جلوسوں کے روٹس کا معاینہ ادھر شہر اولیہ میں محرم الحرام کے حوالے سے پولیس کا فلیگ مارچ آرپیو بہاولپور فیصل رانہ نے ریجنل آفیس میں قائم مونیٹرنگ اینڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا آرپیو کی کنٹرول روم کی سٹاپ کو ریجنل بھر کی سیکیورٹی پر گہری نظر رکھنے کی حدایت ادھر ٹی پیو بہاولپور آفیس میں قائم مونیٹرنگ روم میں تمام انتظامات مکمل بہاولپور مولر ٹاؤن اے میں ایوانے سرکارے حجت الاسر بھٹیوں والی امام بارگاہ میں مدلس اے ازا ادھر میاوالی سنا ٹاؤن میں مدلس اے ازا زاکر زفر آباس نے مسائب اہل بیعت بیان کیے جبکہ ینگ پاکستانیز ارگنائزیشن اور البدر کیڈرس سکول کے درہتمہ ملتان میں سلام یا حسین سیمینار ڈیرہ کاسی خان ٹیچنگر سبتال کی سیٹی سکین مشین خراب ہونے کا معاملہ وزیرعالہ عثمان بستار کا نوٹس پوری محکمہ صحت کو سیٹی سکین مشین ٹھیک کروانے کی ہدایت شیخ زیادہ اسپتال لہیمہ خان کی سیٹی سکین مشین آئے روز خراب دس ماہ قابل مشین کو ٹھیک کرانے پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئی تھی دس دن کام کرنے کے بعد مشین نے پھر سے کام کرنا چھوڑ دیا سیٹی سکین مشین جانبوچ کر خراب کی جاتی ہے وائی ڈی اے کی صیف پیٹرن رہیم یار خان ڈاکٹر شبیر وڑائج کا سبتال انتظامیہ پر الزام کہا مجھے پانچ سور پیفی سیٹی سکین آفر کی جاتی تھی ادھر وائی ڈی اے صدر پنجاز ڈاکٹر معروف وینس بولے ہٹتال کا مقصد عوام کو علاج کی تمام سر سہولیات مہیا کرانا ہے آؤٹ اوف میریٹ انتظامیہ کی تایناتی کے باعث حالات متاثر ہو رہے ہیں وہاولپور ویکٹیوریا اسپتال میں ایم میس ڈاکٹر عزیز الرحمان اسپتال کی خاصحال عمارت پر گول پڑے علاج گاہ میں گنجائز سے زیادہ مریضوں کو سہولت مہیا کی جاتی ہے مصال کے باعث ڈاکٹرز اور انتظامیہ کو مصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر عزیز الرحمان کا شکوہ نئے پاکستان کی حکومت نے منی بجٹ پیش کر دیا سنوبی پنجاب کے قبائلی علاقوں کے لیے صحت پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ رماسال میں ترقیاتی منصوبوں کا 681 عرب سے بڑھا کر 775 عرب روپے بجٹ کر دیا گیا یوریا خات کی ترسیل بڑھانے کے لیے ایک لاکھ ٹن خات برامت کی جائے گی مشروبات جوسیس سگریٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا نئے پاکستان میں سابقہ حکومت کے بودھ بننے والے منصوبے ترق کرنے کا فیصلہ دس فیصل سے جائے مکمل ہونے والے منصوبے جاری رکھے جائیں گے صوبائی وزیر خزانہ کا نئی عوامی اسٹی میں مطارف کروانے کا بھی اعلان شہانہ ناس نخرے اور پروٹوکول ہوئی اب پرانی باتیں وزراء پروٹوکول کے مذہب بھول جائیں پولیس کارٹ اب کسی وزیر کے ساتھ نہیں چلے گا وزراء کے ساتھ صرف دو مسلح محافظ ڈیوٹی سر انجام دیں گے مرافتہ جاری دیزی انٹی کرپشن پنجاب شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کا اچھا اقدام انٹی کرپشن ملتان میں سالین کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا گیا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑنے لگا ملتان میٹرو بس کرپشن کیس کا ایک اور ملزم بیمار ایم ڈی اے کی ڈائریکٹر انچینڈنگ نظیر چکتائی دل کے آرزے کا شکار نظیر چکتائی کو انسٹیٹیو ٹو آف کٹیولوجی سبطال میں داخل کرا دیا گیا سابق چیف انجینئر سابق خان سے دوسائی کی تبیت بھی نا ساکھ تھی مدریازم پاکستان کے حکم پر ایداروں کا احتساب شروع پنجاب میں چھاسک ارب روپے کے میگا پروگرام کے رکم کہاں اڑائی وفاق نے پنجاب کی زلائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا کمیشنرز کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملتان کے چہری بخشی خانے میں لواحکین کی جانب سے پولیس اہلکاروں کی خاطر توازو ملزمان اور پولیس اہلکاروں کو جوس پینا مہنگا پڑ گیا جوس پیتے ہی دو ملزمان اور تین کانس ٹیولز بے ہوش میجسٹریٹ کے ملزمان کے میڈیکل کروانے کے حکمات صحافتی فرائز انجام دینے پر روحی کے ریپورٹر کو اے ایس آئی ارشد کی سنگین نتائج کی دھم کیا گزرشتہ روز بورے والا میک کوفیز پر کسان اتحاد کا دھاوہ اور تھوڑ پور تھانہ موڈر ٹاؤن میں کسان اتحاد کے بارہ نامزد اور چاہ سو پچاس نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ایف آئی آر میں دہشدگردی اور کاز سرکار میں مداخلت سمیت ساتھ دفعات شامل دیفٹی کمیشنر رحمیہ خان جمیل احمد جمیل کا آرازی ریکارڈ سنسر کا دورہ سائلین کا ملخاط کی اور مسائل بارے بھی دریافت کیا دیرہ کازی کان پولیس کا معصور بچوں کا ڈیکٹا کمپیوٹر آئیز کرنے کا فیصلہ دوسرے مرحلے میں معصور بڑے افراد کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا ادھر خواجہ سراؤں کو ملے گی پنی تعلیم سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے تحت خواجہ سراؤں کو باہنر اور برسرے روزکار بنایا جائے گا علم حاصل کرنا ہے تو گھٹنے گھٹنے پانی سے گزر کر جانا پڑے گا منچنا باک کے بچوں کے لیے حصول تعلیم ہوا مشکل سڑک نہ ہونے کے باعث گورنمنٹ وائز پرائیمئر سکول کے بچے پانی سے گزر کر سکول جانے پر مجبور ڈپٹی کمیشنر کے مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی اسسسنٹ کمیشنر کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت محکمہ سیول ایوییشن نے دیرہ کازی کان ائرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا ائرپورٹ کا نیا نام سابق مرہوم صدر پاروک احمد خان لگاری کے نام سے منصوب کر دیا گیا تمام ائرلائنز انتظامیہ کو بھی نام کی تبدیلی بارے مراسلہ جاری مولتان کے رکرم صوبائی اسمبلی ڈاکٹر اکتر ملک کو وزیریتہ بنائی کے کلمدان سومپنے کا فیصلہ ڈاکٹر اکتر ملک صوبائی وزیریتہ بنائی ہوں گے اوزرہینہ خان سے امین ایچاوید اقبال بڑائج کی جہانگیر خان سرین سے مراقات علاقے کی سیاسی صورتحال پر سواد لیا خیال تونسا شریف میں کاروکاری کی فرسودہ روایت خاتون کاروکاری کرنے پر باپ اور بھائیوں پر مقدمہ درس خاتون کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیزی خان میڈیپٹی کمیشنل ایقبر بھٹی نے ٹرافک چاک کے قریب بارڈر میلٹری پولیس کی مقدور شالس میں موجود پرائے کا نوٹس لے لیا اور بی ایم پی اے حکام سے سرائے کی دکانوں کا بیس سالہ کراہ حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی طلب کر دیا مولتان میں مسلم نگنون کے رہنما عمران لیاقت کی جانے سے کلسوم نواز کے سالح زواب کے لیے دعا کا احتمام عمران لیاقت کا کہنا ہے کہ بیگم کلسوم نواز بہتر خاتون تھی ان کا خلاف کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا سادکہ باب نے باسر ذمہ دار کا غریب خاندان پر ظلم سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کے خاطر ذمہ دار نے غریب خاندان کے گھر کو مصمار کر کے آگ لگا دی مکینو کا احتجاج پولیس پر ذمہ دار کی سرپرستی کرنے کا الزام کونسا شریف میں قتل کے ملزم کو عمر قید کی سزا پر کچہری میں ہنگا مار آئی مجرم کے رواحقین اور مدعی کا عدالت کے باہر جھگڑا ایک دوسرے کو مارنے کی تھمکیاں بھی دیں مہاولپور نواحی ٹرک ایک سو باتیس میں محنت کرش کے احلقانہ پر باسر افراد کا تشدد تین خواتین اور دو مرد شدید رخمی باسر افراد مقان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں متاثرین کا ایزا انڈسٹریک پولیس آفیسر میعوالی سید قرار حسین نے برسوں سے قائم دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا تادر اوان اور کنچرہ برادری کے درمیان صلاح کرا دی ڈیم بناو ملک بچاؤ ساد کا بات بھی منٹسپل کمیٹی بھی پیش پیش تمام ملازمین نے چونتیس ہزار دوستو روپے اکٹھا کر کے ڈیم فنڈ میں جمع کرا دی غیر قانونی بس ٹینڈ سب نہیں چلیں گے آٹری سیکٹری رحیم یار خان میں ریاست علی بیسر گرم ٹرافک قوانین آگاہی دینے کے حوالے سے پامپلٹس بھی تخصیم کیے بچوں میں بڑھتے جنسی سے شدد کے واقعات کے روپتھام کے لیے احسن اقدام رہیم یار خان کی ایلائی ویری میں سیمینار بچوں کے حقوق اور تشدد کے روپتھام پر بات کی گئی اگری کلچر یونیورسٹی ملتان میں بی ایسی ایگرو انڈسٹر انگینرنگ ٹیکنالوجی کی لانچنگ تقریب نیشنل ٹیکنالوجی کانسل اسلامباد کے میجر جنرل ریچائر اکبر سعید عوان سمید اہم شخصیات اور پروفیسرز کی شرکت اور بھاولپور کے چڑیا گھر تیر شہریوں کے لیے اچھی خبر نیاب چیتل حرن کے تین بچوں کی پیداش ہوئی جلیہ گھر میں چیتل حرن کی تعداد سینٹالیس ہو گئی ایڈلینز آپ جان چکے روحی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں بلڑن کے آغاز میں کچھ بات کریں گے محرم الحرام کی مولتان گلگشت میں سات محرم الحرام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ حیدریہ سے اور دیوان کا باغ امام بارگاہ سادکیاں حسینیہ سے برامد ہونے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گلگشت امام بارگاہ حیدریہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں انزد ملک ملتان کے علاقے گلگشت میں سات محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس گلگشت امام بارگاہ حیدریا سے برامد ہوا جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ایم سی بی روڈ گلگشت پر روان دوان رہا جس میں ازاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ازاداروں کی جانب سے ماتم اور نوحہ خانی کی گئی امام بارگاہ سادکیہ حسینیہ دیوان کا باگ سے برامد ہونے والا مرکزی جلوس جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا صدیقیہ روڈ پر جا پہنچا ازاداروں کی جانب سے ماتم اور نوحہ خانی کی گئی دونوں جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے آٹھ بجے امام بارگاہ حیدریا گلگشت پر پہنچ کر اقتطام پذیر ہو گئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے اور جلوس کے راستوں پر خصوصی سبیلیں بھی لگائی گئی تھیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر محمد علی کے ساتھ امجد ملک ملتان ملتان کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں یومِ آشور کے موقع پر بڑی تعداد میں ازاداری کے جلوس نکالے جاتے ہیں اس بار یومِ آشور پر شہر میں تازیہ کے ایک سو بارہ جلوس برامت ہو گئے ان تازیوں میں نمائی مقام استاد کے تازیہ کو حاصل ہے ہمیں ریپورٹ کریں گی سیدہ علشبہ عاصف استاد کا تازیہ ایک سو اسی سال پرانا بتایا جاتا ہے جو حسن و جمال نقش و نگار و نفاست میں اپنی مثال آپ ہیں لکڑی پر کندہ کاری اور چوب کاری کے ماہر استاد پیر بخش نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار کے لیے اٹھارہ سو تیٹیس میں چنیوٹ کے بارہ کاریگروں کی مدد سے پانچ سال کی مدد میں ستر من وزنی تازیہ تیار کیا تھا استاد کا یہ تازیہ مکمل طور پر ہاتھ سے بنا ہوا ہے اور اپنی اصل حالت میں موجود ہے اس تازیہ کی ہر منزل چھوٹے بڑے ساگو ان کی لکڑی کے ایسے ٹکڑوں سے بنی ہے جو مینی ایچر مہرابوں جھروکوں گمبدوں اور مناروں پر مشتمل ہے تنگ گلیوں میں سے کیسے جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا کیسے جاتا ہے ہم نے کندے پر رکھ لینا ہے یہ خود ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہے اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کاریگری ہے یہ نہیں ہے استاد کے تازیہ کی تنظین و عرائش کے بعد اسے دس مہرم الحرام کو اندرون ملتان کی ان تنگ گلیوں سے لے جا کر برامت کیا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین زیارت کے لیے آتے ہیں اٹھارہ سو پینٹس میں تیار کیے جانے والا یہ تازیہ پن شاکار اور عقیدت کا مو بولتا ثبوت ہے جسے ہر سال دس مہرم الحرام کو برامت کیا جاتا ہے کیمرامین فراست عباس کے ساتھ علشوہ عاصف ملتان ویپورٹ اپنے ملاحظہ کی اب ذکر کریں گے سیکیورٹی کا کمیشنر ملتان ندیم ارشاد کیانی نے کہا ہے کہ نو اور دس مہرم الحرام پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ رکھی جائے گی انہوں نے کہا کہ ازاداران اور لائسنس داران کے تمام مطالبات اور مسائل کو حل کیا جائے گا کمیشنر ندیم ارشاد کیانی نے آر پیو کمر شاہرخ کے ہمراہ ماتمی جلوسوں کے روٹس کا معاینہ کیا کمیشنر اور آر پیو نے ممتاز آباد حرم گیٹ سمیت اندرونے شہر کے روٹس کی انسپیکشن کی روٹس پر سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا اس موقع پر اے سی سی ٹی آغا زہیر عباس شرازی اور منیجنگ ڈائریکٹر ویس منیجمنٹ کمپنی انوار الحق بھی ہمراہ تھے کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام جلوسوں اور مجالیس کی ٹائمنگ ہر صورت یقینی بنائی جائے گی کمیشنر ندیم ارشاد کیانی کا کہنا تھا کہ جنریٹر سٹریٹ لائٹس اور ٹوف ٹائل سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی کنٹرول روم بھی قائم کیے گئے ہیں پورے ڈیویجن میں بلکہ میں آج سے خانے وال ویہڑی اور لوڈران بھی جائیں گے اور وہاں بھی دیکھیں گے اور ہوفیلی وہاں بھی انتظامات اچھے ہوں گے اور یہ محرم جو ہے وہ بخیرہ خوبی جو ہے وہ اس سے مضب رہا ہوں گے اس موقع پر ویس منیجمنٹ کمپنی واسا اور میونسپل کارپوریشن سمیت مختلف اداروں کے سربراہان نے بریفنگ بھی دی کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ رضا ملک ملتان تو دوسری جانب جنوبی پنجاب میں ساتھ محرم کی نسبت سے نکلوالے جلوسوں اور سیکیورٹی انتظامات کے جائزہ بارے چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ساتھ محرم الحرام کا دن شہید کربراہ شہزادہ قاسم کے نام سے منصوب بہاول نگر میں شہزادہ قاسم کی یاد میں شبیح مہدی کے جروف پرامت ڈی پی امارہ اتھر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا سخی سرول میں بارڈر ملٹری پولیس کی سربراہ کمانڈر راجہ کمر کھاور اجاز رزاکی کا کھانے کا دورہ محرم الحرام کی سیکیورٹی اور امنمان کے حوالے سے انتظامات کی بریفنگ اور اب رکھ کریں گے بہاول پور کا ڈی پی بہاول پور ڈاکٹر محمد اکبال نے محرم الحرام کے جوان کان کیے گے منیٹرنگ روم کا دورہ کیا تمام تر انتظامات کا جائزہ بھی لیا ریپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک بہاول پور میں محرم الحرام کے حوالے سے ڈسٹرک پولیس آفیسر کے دفتر میں منیٹرنگ روم کے انتظامات مکمل کر دیے گے جہاں سے شہر بر کے تمام جلوسوں کو منیٹر کیا جائے گا ڈی پیو بہاول پور ڈاکٹر محمد اکبال نے منیٹرنگ روم کا دورہ کیا مختلف شعبوں کے لیے لگائے گے جدید علاب کی چیکنگ کی ڈی پیو بہاول پور کا کہنا تھا کہ منیٹرنگ روم سے آشورہ کے دوران پورے شہر کو منیٹر کیا جائے گا جو جلوس ہیں جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز ہم انسٹال کریں گے جو ہمارے ایک کٹیگری کے جلوس ہیں ان کا ہم یہاں پہ لائف کوریج یہاں سے جو ہے وہ لیں گے ڈاکٹر محمد اکبال کا کہنا تھا کہ روحی کو خاص طور پر میڈیا وال کا حصہ رکھا گیا ہے جہاں سے سب سے زیادہ انفرمیشن دی جاتی ہے روحی سے شہر بر کی تمام صورتحال کو منیٹر کیا جا سکتا ہے وہاں سے ہم انس کی اٹنڈنس چیک کرتے ہیں کہ وہ بندے کو پروپرلی اس نے ریسیف کر لیا ہے اس کی کمپلینٹ ہے اس کو لے لی ہے وہ سیٹسپائے ہے بی پیو بہاولپور ڈاکٹر محمد اکبال کا کہنا تھا کہ منیٹرنگ روم کے انتظامات کی وجہ سے ہنگامی صورتحال سے فوری طور پر نپٹا جا سکے گا ہر عام و خاص شکس پر نظر آسانی سے رکھی جا سکے گی اسی منیٹرنگ روم سے پولیس موبائل وین کو کہیں بھی بیجا جا سکے گا کیمیرمن اکرم شاہین کے ساتھ موسن الملک بہاولپور ملتان میں محرم الحرام ہمیں ریپورٹ کریں گے ملتان میں پولیس نے محرم الحرام کے حوالے سے فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہوا جس میں زلائی پولیس ایلیٹ فورس ڈولفن ٹرافک پولیس سمیت فائٹ برگیڈ اور سیول ڈیفنس نے بھی شرکت کی فلیگ مارچ کی قیادت ایس ایس پی اپریشنز توصیف حیدر نے کی اس موقع پر ایس پیز ڈی ایس پیز اور ایس 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 بھی موجود تھے اس فلیگ مارچ میں جو آج ہم کر رہے ہیں میں ایس ایس پی اپریشنز لیڈ کروں گا اس میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چار ایس پیز ہیں صرف ایک ایس پی نہیں ہے گلگشت کیونکہ ان کے علاقے میں جلوس نکلا ہوا ہے وہ وہاں مصروف ہیں اس کے علاوہ ہمارے پر دو ڈی ایس پیز نہیں ہیں باقی آٹھ ڈی ایس پیز ہیں فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر ایس ایس پی اپریشنز توصیف حیدر کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کا قیام ہے پولیس محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات کے لئے سیکیورٹی کے بعد کچھ بات کریں گے نظر و نیاز کی رحمیہ خان میں محرم الحرام کے حوالے سے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے شہری محمد ماجد کی جانب سے نور والی پول پر شہریوں کے لئے دال روٹی کا احتمام بھی کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی شہدہ کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے نظر و نیاز کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے شہری محمد ماجد نے نور والی پول کے قریب نظر و نیاز میں شہریوں کے لئے دال اور روٹی کا احتمام کیا یکم محرم سے لے کر دس محرم تکر ہم ہر سال انشاءاللہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس حوالے سے ہم کرتے ہیں جسے لینے کے لئے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی قصیر تعداد پہنچ گئی سین کی شادت کی وجہ سے یہ دیتے ہیں دیکھیں جو ہیں حلیم اور چاول ایک دن چاول دیتے ہیں ایک دن حلیم دیتے ہیں پھر گوش روٹی دیتے ہیں شہری محمد ماجد کا کہنا تھا کہ ہر سال یکم سے لے کر دس محرم تک نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے کیمرمین ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یاق خان دیرہ کازی خان میں یوم آشور کے قریب آتے ہی نظر و نیاز تقسیم کرنے والے برطنوں کی فروخت میں بھی زافہ ہو جاتا ہے شہریوں کی بڑی تعداد نیاز کے لئے نننے مٹکے اور پیالیاں خریدنے میں مصروف ہیں ہمیں ریپوچ کریں گے دیرہ کازی خان میں نظر و نیاز کی تقسیم کے لئے چھوٹے برطنوں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا شہریوں کی بڑی تعداد نیاز کی تقسیم کے لئے چھوٹے مٹکے پالیاں کنالیاں اور گڑھے خریدنے میں مصروف ہے دکاندار کہتے ہیں کہ ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں روایتی مٹکوں اور پیالیوں کی فروخت بڑھ جاتی ہے شہری مٹکے میں دودھ شربت اور پیالی میں کھیر ہلوہ ڈال کر تقسیم کرتے ہیں جبکہ بچے ان نننے مٹکوں اور پیالیوں میں خوشی سے نیاز لیتے ہیں بچے اس میں بہت خوش ہوتے ہیں یہ اکنے کتنا ہی جتنا ہی لیتے ہیں نیاز وغیرہ ان کو گھٹے کرتے ہیں گھر میں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں برطنوں کے سٹالز پر مٹکے دیئے اور حلیم کی نظر و نیاز والے پیالے بھی موجود ہیں مگر شہریوں کی دلچسپی کا مرکز رنگ برنگے ننے مٹکے اور پیالیاں ہیں جنہیں دیکھ کر بچے خوشی سے نیاز لیتے ہیں کیمرمن قادر سلمانی کے ساتھ طیب صیف ڈیرہ غازی خان شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین بات کریں گے سلام یا حسین علیہ السلام کی ینگ پاکستانی اورگنیزیشن اور البدر کیڈٹ سکول کے ذریعہ تمام سلام یا حسین علیہ السلام سیمینار منقیت ہوا سیمینار میں کربلا میں دی گئی اہلِ بیعت کی قربانیوں کے بارے میں بتایا گیا ریپورٹ کر رہی ہیں علشبہ آصف ینگ پاکستانیز اورگنیزیشن اور البدر کیڈٹ سکول کے ذریعہ تمام سلام یا حسین علیہ السلام کے نام سے سیمینار منقیت کیا گیا جس کے مہمان خصوصی سابق وزیر مذہبی امور علامہ سید حامد سعید کازمی ایم پی اے محمد ندیم قریشی اور مختوم سید زہیب گلانی تھے اسلامی معاشرے کو برکار رکھنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار اور پھر کربلا میں ان کا صبر و عظم ان کی جستجو اور ان کی قربانی تو شاید مسلمان کو کبھی بھی کسی اور حکمرانی کی ضرورت نہ ہو سیمینار میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیعت کی اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں کے بارے میں بتایا گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں شیر و شائری بھی کی گئی شائر کہتا ہے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو ہر قوم کو حسین کو اپنا کہنے کی کیا ضرورت ہے کوئی سکھ کوئی ہندو کوئی یہودی کوئی مجوسی کوئی عیسائی وہ حسین کو اپنا کیوں کہنے لگے حسین کو تو ہم مسلمان ہی اپنا کہتے ہیں تو یہ شائر نے ویسے ہی تکبندی کی ہے ینگ پاکستانیز اورگنائزیشن کے صدر نئی مقبال کا کہنا تھا کہ نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ صرف محرم میں نہیں بلکہ سارا سال اہل بیعت کی دی گئی قربانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائین کے ایام کے موقع پر ہم سیمینار اور کانفرنس کا احتمام کرتے ہیں تاکہ نئی نسل کو ان سے بھی اچھی طرح سے روشناس کروایا جائے سیمینار کے اختتام پر دعا بھی کرائی گئی اور کھانے کا بھی احتمام کیا گیا کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ علیشبہ حاصف ملتان ابھی آپ کے براہ راست وحیمیہ خان لیے چلیں گے جہاں پر مجلس اعزاج آ رہی ہے زاکر اہل بیعت مسائب اہل بیعت تیان کر رہی ہیں غازی ترائیواری زمین تا بیٹھائیے تا اٹھائیے آدھے ماہو دے گالی و لند دا واستی ہون میں کوئی جادت دے اے ودہ بلوانے مدہ بھرا یا بطری جائیتی میں آج ترائیڈیاں دا تس آئے جہاں کنہ ترائیڈیاں دا تس آئے اکبر دا بابا پیشانی چمکا دے گھبراں میں شگر دے حق دعا کارئی دی جانگتا دے کاس ہم لڑتا کیوے چھالا بستا رہیں اللہ جانے ترائیڈیاں دے پردے قربان کرا جدہ اے میدانوں نے جائینا یہاں کے کاسم بار کر کاسم آدھے سا ہاشمیوں دا وار کہا رہی پہلے تو وار کر این وار کیتے کاسم اندے وار کو رد کیتے جدہ کاسم اندے وار کو رد کیتے اندہ نیزرٹے نیزر چاون پہ جیوے ٹیپے تے جو مولا پاس کرن شابہ سمدہ ترائیڈیاں دا تس آئیتیم جدہ دشمن جکے تھی ونبت تیری تھی ونبیدہ ایو موکائی ای نیزہ مارے اے زمین تجھڑے اے بن زیاد دے کیا دے تو آپ کو پتہ نہیں ہاشمی خون ہر پاس حملہ کرو دہمیہ خان کے لنگرے حسینی امام بارگاہ میں مجلس سے اعزاب اپا ہے اب براہی آس ملاحظہ کر رہے اے ڈی جی خان کا جہاں پر ٹیچنگ اسبطال میں سٹی سکین مشین خراب ہونے کا یہ معاملہ ہے وزیراعالہ عثمان بستار نے نوٹس لے لیا محکمہ صحت کو جلد سٹی سکین مشین ٹھیک کروانے کی حدہت بیچاری کر دی وزیراعالہ کا سٹی سکین مشین خراب ہونے کے معاملے کی تحقیقات کا بھی حسن مغفظت کے جمہداروں کا تائین کر کے کارروائی عمل ملائی جائے گی ایسا کہنا ہے وزیراعالہ کا سرکاری اسبطال میں سٹی سکین مشین کے خراب رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے ایسا کہنا ہے عشمان بزاد کا ادھر شیخ زید رحمیہ خان کے سٹی سکین مشین آئے روز خراب ہو جاتی ہے دس ماہ قبل مشین کو ٹھیک کروانے پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئی دس سن بعد مشین نے دوبارہ سے کام کرنا چھوڑ دیا شیخ زید اسپطال رحمیہ خان کا سب سے بڑا اسپطال ہے جہاں نہ صرف رحمیہ خان بلکہ سندھ اور بلوسستان سے تعلق رکھنے والے مریض استفادہ حاصل کرتے ہیں بارہ سال قبل شیخ زید اسپطال میڈیکل میں داخل ہونے والے سیل فنانس کے طلبہ کی فیسز سے خریدی دس سال عمر پوری ہونے کے بعد سیٹی سکین کا حال بڑی گھوڑی لال لگام جیسا ہو گیا ہے ایک سال قبل خراب ہوئی تو دس ماہ بعد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے اس کو ٹھیک کرائے گا مگر یہ صرف ایک ماہ ہی چل سکی پھر سے خراب ہو گئی دوبارہ اس کو ایک ماہ بعد ٹھیک کیا گیا تو صرف دس دن ہی چلنا اس کے نصیب میں تھا شیخ زید اسپطال میں روزانہ ساٹھ مریض سیٹی سکین کرواتے ہیں ایک سال سے سیٹی سکین مشین خراب ہونے کی بنا پر پرائیویٹ سیکٹر کی چاندی ہو گئی ہے مرز کی تشفیش کے لیے مہنگے دام و پرائیویٹ ٹیکس کرائے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں موجود سیٹی سکین مشینیں شیخ زید اسپطال میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی ہیں سیٹی سکین مشین خراب نہیں ہوتی جان بوچ کر خراب کی جاتی ہے وائی ٹی اے کے سیٹ پہنر رہیم یارخان ڈاکٹر شبیر وڑائچ کا حسطال انتظامیہ پر الزام کہتے ہیں مجھے پانچ سلو پیر سیٹی سکین آفر کی جاتی تھی ادھر وائی ڈی اے صدر فنجاب ڈاکٹر مارو فینس بولے ہرطال کمک شد امام کو عراج کی تمام تر سہولیات مہیہ کرانا ہے آوٹ آف میرٹ انتظامیہ کی تیناتی کے باعث حلاث متاثر ہو رہے ہیں شیخ زید اسپطال رہیم یارخان میں یونگ ڈاکٹرز کی ہونے والی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سبائی صدر وائی ڈی اے ڈاکٹر مارو فینس نے کہا کہ سبائی وزیرے صحت سے جو تو اقوات تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں سبائی وزیرے صحت دوروں کی بجائے عمل اقدامات کریں ہم پہ شیلنگ کی گئی اور ہمیں جو ہے ٹرمینیٹ کیا گیا اور اس ٹرمینیٹ کے بعد اگر ہمارے کچھ بندے ابھی بھی ٹرمینیٹ ہیں صرف اور صرف پیشنٹ کے رائس کی بات کرتے ہوئے اور بلیمی کہ اس دوران جو بندے ریورٹ بھی ہوئے وہاں کے پانچ وانچ چار چار مہینے لگ گئے اور چار چار پانچ وانچ مہینے کی پی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے وائی ڈی اے رہیم یارخان کے چیف پیٹرین ڈاکٹر شبیر وڑاش نے الزام لگایا کہ سیٹی سکین جان بوچ کر خراب کی جاتی ہے جس کا مقصد صرف کمیشن ہوتا ہے ان کو بھی پانچ سو روپے فی سیٹی سکین کمیشن کی آفر کی گئی میڈیکل کالیج میں پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان پروفیسر ڈاکٹر محمد تاریق اور پروفیسر ڈاکٹر ایجاز زیدی جیسے سینئر پروفیسرز موجود ہیں تو جونئرز کو پرنسپل کیوں لگایا گیا اگر ہم یہ کیا کہتنے چار میڈیکل اور چار سرجیکل یونٹ لے لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو یہ رش پڑا ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو میڈیکل یونٹ ہیں دو سرجیکل یونٹ ہیں پریس کانفرنس میں صبح صدر میڈیا سیکیٹری ڈاکٹر سلمان حسیب جنرل سیکیٹری وائی ڈی ای فیسٹ آباد ڈاکٹر عدنان صدر ینگ ڈاکٹر اسوسییشن رحیم یار کان ڈاکٹر عمجہ دلی بھی شریک تھے کیمرمن ملید بلوچ کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یار کان ملتان اور بہاولپور میں محکمہ صحت کی جانب سے خسرہ بچاؤ کے حوالے سے مہم جاری مہم پندرہ تا ستائیس اکتوبر تک جاری رہے گی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملتان نے محکمہ صحت کی جانب سے خسرہ سے بچاؤ کے حوالے سے مہم کو تھرڈ پارٹی کے تحت منیٹر کرنے کا فیسطہ کر لیا محکمہ صحت اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر خسرہ سے بچاؤ کے مہم پندرہ اکتوبر سے ستائیس اکتوبر تک جاری رہے گی بہاولپور میں بھی محکمہ صحت پنجاب اور ڈیو ایچو کے تعاون سے خسرہ بچاؤ مہم کے تحت بچوں کو پندرہ اکتوبر سے ستائیس اکتوبر تک خسرہ کے حفاظتی انجیکشن لگائے جس میں چھ ماہ سے آٹھ ماہ تک کے بچوں کو خسرہ سے بچاؤ ویکسینیشن دی جائے گی محکمہ صحت کے مطابق زلہ بھر میں چھ لاکھ چھپن ہزار نو سو سات بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی جس میں بہاولپور کی چار تحصیلیں اور چولستان کا وسیع ایریا بھی کور کیا جانا ہے نئے پاکستان کی حکومت نے منی بجٹ پیش کر دیا جنوبی پنجاب کے قبائلی لاکھوں کے لیے صحت پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا رمہ سال میں ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ چھ سو اکاسچ عرب سے بڑھا کر سان سو پچھتر ارب روپے کر دیا گیا جوریا خات کی ترسیل بڑھانے کے لیے ایک لاکھ ٹن خات درابط کی جائے کی مشروبات جوسیز سگریٹ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا نئے پاکستان میں سابقہ حکومت کے بوجھ بننے والے منصوبے ترق کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا دس فیصد سے زائد مکمل ہونے والے منصوبے جاری رکھے جائیں گے سبائی وزیر خسانہ کا نئی عوامیت کی میں متعارف کروانے کا اعلان وزراء اب پروٹوکول کے مزے بھول جائیں گے پولیس کارٹ اب کسی وزیر کے ساتھ نہیں چلے گا جی ہاں وزراء کے ساتھ صرف دو مسلح محافظ ڈیوٹی سر انجام دیں گے آئی جی پولیس کے جانب سے طوام ڈی پیوز اور آر پیوز کو ہدایہ جاری کر دکھیں کوئی مانے یا نہ مانے لیکن پروٹوکول کے اپنے ہی مزے ہیں وزیر اعلیٰ کی جانب سے سادگی کے دعوے بھی کیے جاتے رہے لیکن کئی کئی گاڑیوں پر مشتمل پروٹوکول کے ساتھ شہر کی شہرہوں پر نظر آتے ہیں سبائی انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد آئی جی پنجاب نے تمام وزراء کو صرف دو پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے مہیا کرنے کا حکم دیا ہے اور تمام ڈی پیوز کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف متعلقہ ظلہ سے سیکیورٹی کے لیے اہلکار دیے جائیں اور کسی بھی وزیر کے ساتھ سکارڈ نہیں چلے گا بلکہ اپنی ہی گاڑی میں محافظوں کو ساتھ بٹھائیں گے ایم پی ایز اور ایم ایس کو پولیس سیکیورٹی کی بجائے اپنے سیکیورٹی گارز رکھنا پڑیں گے کیونکہ پنجاب میں کسی بھی منتخب نمائندے کو سیکیورٹی کے لیے اہلکار نہیں دیے جائیں گے پروٹوکول کے بعد احتساب سب کا وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اداروں کا احتساب شروع پنجاب میں 66 ارب روپے کے میگا پروگرام کے رکم کہاں اڑائی گئی وفاق نے پنجاب کی ظلائی حکومتوں سے جواب طلب کر لیا کمیشنر سکو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر اداروں کا احتساب شروع کر دیا گیا ہے جس میں افتدائی طور پر پنجاب میں وزیر اعظم سڈی جی پروگرام کے تحت 66 ارب روپے کے میگا پروگرام کی رقم کے اخراجات پر پنجاب حکومت اور ذلی حکومتوں سے رپورٹ طلب کی گئی ہے وفاقی کیبنٹ ڈیویزن نے پنجاب حکومت کو خط لکھا ہے کہ سڈی جی پروگرام کے تحت فنڈز کہاں خرچ و ضائع کیے ان سب کی رپورٹ وفاقی کیبنٹ ڈیویزن کو جلد از جلد ارسال کی جائے کہ پنجاب کی دلی حکومتوں نے 66 ارب روپے میں سے 63 ارب 18 کروڑ روپے استعمال کیے ہیں جبکہ 3 ارب 49 کروڑ روپے کے فنڈز ضائع کیے ہیں دوسری جانس صوبائی محکمہ پی اینڈ ڈی نے کمیشنرز کو فنڈز کے استعمال پر تفصیلات مرتب کر کے رپورٹ پیش کرنے اور وزیر اعظم سسٹینبل ڈیویلپنٹ گول منصوبے پر اخراجات کی تفصیل پیش کرنے کا کہا ہے بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائی کی دیرہ غازی خان میں کمیشنر رانہ گلزار احمد نے عوامی شکایات پر کرپشن کے الزام میں ٹیچنگ اسپتال کے دو ملازمین کو موتل کر کے ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کا حکم دے دیا جس کے لیے چار اکنین خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ڈیپورٹ ملاحظہ کیجئے دیرہ غازی خان میں کمیشنر رانہ گلزار احمد نے عوامی اور حساس عداز کا شکایت پر ٹیچنگ اسپتال کے دو ملازمین کو موتل کر دیا کمیشنر نے آفیس سپرپینڈنٹ زیادلہ اور اکاؤنٹنٹ نظر حسین کو کرپشن کے شکایت ملنے پر موتل کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کا حکم دے دیا جس کے لیے اسپتال کے چار سینئر ممران پر مجتمعی خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گی کمیٹی کے چیرمن ای ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر گل حسن جبکہ ممران میں ڈاکٹر غلام قاسم میسیس رباب اقبال اور ڈاکٹر سیف اللہ سیف ہوں گے کمیٹی تین دن تحقیقات کر کے پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی سفارش کرے گی دونوں ملازمین کے خلاف جالی بل بنانے عذیات کی خرید و فروخت میں خود بڑھ کنے اور دوسرے الزامات پر تحقیق ہوگی ذمہ دار کون فیصلہ آگے آتی میں اس قبل لادنپور سے آئی زہرہ مائی کا ٹیچنگ اسپتال لیڈی خان کے ٹراما سینٹر کے باہر زچگی کا معاملہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیٹر ریوینیو اور سی ایو ہیلتھ پر مشتمل کمیٹی نے انکوائری مکمل کر کے حسطال عملے کو ذمہ دار کرا دے دیا دو رکری انکوائری کمیٹی نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد مریض کو رہنمائی نہ دینی اور وارڈ عملے کی جانب سے مریض کو داخل نہ کرنے پر کاروائی کرتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں بچہ پتائی سے پہلے ہی دم تو چکا تھا جس کا ریڈیالوجسٹ نے لوائکین کو نہ بتایا جبکہ بچہ مرنے کے بعد انکوائری مکمل کر کے رپورٹ بی سی کو جمع کروا دی جس کے مطابق ریڈالوجسٹ اور ڈیوٹی ڈاکٹر کو قصور وار ٹھہر آیا گیا ہے یہ آگے بڑھتے ہیں یہ تعلیم نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے ایک پانی کا دریہ ہے اور ڈوب کر جانا ہے نئے پاکستان کے راستے وہ ہی پرانے منچناباد کے نواہی قصبے مکلور گنج میں 1968 سے کائن گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول کی سڑک تعمیر نہ ہو سکی بچے فصلوں سے گزر کر سکول جانے پر مجبور ریپورٹ کر رہے ہیں گولام مصطفیٰ یہ مناظر ہیں گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول کے جسے نصف صدی گزر جانے کے باوجود بھی بنیادی سہولیات مہیا نہیں کی جا سکی سکول آنے جانے کے لیے آج تک راستہ ہی نہیں بنایا جا سکا بچے حصول تعلیم کے لیے فصلوں میں جمع پانی میں سے گزرنے پر مجبور ہیں کئی دفعہ ننے طالب علم پانی میں گر کر زخمی بھی ہو چکے ہیں سکول کا فرنیچر بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ چار دیواری بھی عرصہ دراستے زمین بوس ہو چکی ہے لیکن اس کی تعمیر و مرمت کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا جا سکا اس معاملے پر روحی نے ڈپٹی کمیشنر ایس جی خالد سے بات کی تو ان کا کہنا تھا ایسی کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں یہ مسئلہ کافی ہے ادھر باول نگر میں ہم لوگ جو بھی فنڈز آتے ہیں پرائیٹیز ہم فکس کرتے ہیں اس کے بعد ابھی بھی بعض سکول آتے ہیں یہاں پہ ابھی بھی کمیش تو ہم کر رہے ہیں کوشش کٹھن راستوں کو عبور کر کے حصول تعلیم کے لیے آنے والے بچوں نے مطالقہ حکام سے سکول آنے کے لیے سڑک بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علا مصطفیٰ روحی منچن آباد اور اب کچھ بات کریں گے پاکستان ریلوے کے حوالے سے تو پاکستان ریلوے ملتان ڈوین کی زمین پر قبضہ مافیا تجابوزات کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جولائی سال دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان ایک سو تین تیس کنال ریلوے ارازی واگزار کروائی گئی پاکستان ریلوے کی قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی زورو شو سے جاری ہے مجموعی طور پر چھے سو بیاسی کاروائیوں میں ایک سو تین تیس کنال ارازی واگزار کرائے گئی واگزار کرائے گئی زمین کی مالیت سات سو چھپن ملین روپے بنتی ہے رہائیسی عبادیوں میں دو سو پاکست کاروائیوں میں چھے کنال زمین جس کی مالیت ایک سو بیالیس ملین بنتی ہے واگزار کرائے گئی چاس سو آٹھ کاروائیوں میں چودہ کنال کمیشل زمین واگزار کرائے گئی جس کی مالیت چار سو چودہ ملین روپے ہے بارہ کاروائیوں کے دوران ایک سو بارہ کنال ارازی زمین قبضہ مافیا سے چھڑائے گی جس کی مالیت سان سو چھپن ملین ڈوپے ہے وزیر ریلوے خسارہ کم کرنے کے لیے پورا عظم نظر آتی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ملتان ڈویین میں ریلوے کی باگزار کرائے کے زمین لیس پر دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے صحیح دشمن اب نہیں بچیں گے ڈی جی فوڈ اتھارٹک ہدایات پر ڈیری سیفٹی ٹیمز کی علیت سو مختلف شہروں کے داخلی راستوں پر ناکے لگا کر دودھ لانے والی گاریوں کی چیکیں 419 کاریوں میں موجود 36000 لیٹر دودھ کو موقع پر ٹیسٹ کیا گیا جبکہ ملتان میں 337 کاریوں سے 2989 لیٹر دودھ کا معاینہ کیا گیا جنوبی پنجات کے تمام ازلا میں 919 گاریوں میں موجود 36000 لیٹر دودھ کا موقع پر ٹیسٹ کیا گیا لیڑا گازی خانے کے 80 کاریوں میں 13000 لیٹر دودھ کا معاینہ کیا گیا لیڈی فوڈ اتھارٹک کیپٹن ریٹائر اسمان کے مطابق 63 کاریوں نے موجود 2756 لیٹر ناکس دودھ موقع پر طلب کر دیا گیا دودھ کی نظر اور گاڑا پن بڑھانے کے لیے مدرشت کیمیکل پاودر جولیا اور پانی کی ملاوٹ پائے گئی ناکس دودھ برف ڈال کر محفوظ کر کے لائے جا رہا تھا ترجمان پی ایف اے کا کہنا تھا کہ عوام کو ناکس اور غیر میاری دودھ سے بچانے کے لیے صوبہ بھر میں وسیع پیمانے پر کاروائیاں جا رہی ہیں تمام بنیادی اشیاء خرونوش کی کڑی نگرانی اور مسلسل چیکنگ کی جا رہی ہے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کیا اچھا اقدام انٹی کرپشن ملتان میں سائلین کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا گیا انٹی کرپشن ملتان میں سائلین کی سہولت کے لیے ہیلپ ڈیسک بنا دیا گیا ہیلپ ڈیسک پر محکمہ انٹی کرپشن کے افسر راو عبدالغفار کو تائنات کیا گیا ہے جو دفتری اوقات کے دوران سائلین کی مدد کریں گے جو قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس طرح کی چیز ایفورڈ نہیں کرتے دوبارہ لکھوانے نہیں جا سکتے انہیں واپس نہیں بھیجتے بلکہ ان کو یہی بٹھا کے انہیں یہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ یہ لوازمات ہیں ڈریکٹر انٹی کرپشن ملتان امجر شویب ترین کا کہنا ہے کہ ہیلپ ڈیسک ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کی ہدایت پر بنایا گیا جس سے سائلین مستفیض ہو سکیں گے ہیلپ ڈیسک کا مقصد درخواستوں میں قانونی سکم دور کرنا ہے درخواست کے قانونی تقاضے پورے کرنا اشد ضروری ہیں ہم نے یہاں پر ایک ڈیسک بنا دیا ہے جس کو ہیلپ ڈیسک کا نام دیا ہے اور اس ہیلپ ڈیسک پر جو بھی سکم پایا جاتا ہے کسی درخواست میں جو قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس طرح کی چیز افورڈ نہیں کرتے انٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ ہیلپ ڈیسک سے کرپشن کے خلاف جاری مہم میں مدد ملے گی کرپشن کی شکایات کرنے والوں کو زیادہ سہولیات دینا محکمہ انٹی کرپشن کی اولین ترجیح ہے کیمرامین مجاہ سلطان کے ساتھ مزرخان ملتان کل کے حریف آج کے دوست بن گئے چیمبر آف کومرس میں جیتنے والے امیدواروں کی سپورٹرز خوش نظر آتے ہیں مزید تفصیلات اقبال سادے کی ریپورٹ میں جون تو ہر جیت کے مقابلہ میں صرف جیتنے والے ہی خوشی مناتے ہیں مگر آج کچھ منفرد ہی ہوا گزشتہ روز چیمبر آف کومرس کے الیکشن میں اتحاد گروپ نے کامیابی حاصل کی مگر آج جب ملتان کی غلہ مڈی مارکیٹ میں مبارک بات دینے کا وقت آیا تو جیتنے والے اور ہارنے والے فرینڈز گروپ کے سپورٹرز نے مل کر خوشی منائی ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی اور گلے میں ہار بھی پہنائے دونوں گروپا کے سپورٹرز کی مل کر خوشی منانے کی اصل کہانی کچھ یوں ہے غلہ مڈی مارکیٹ کے صدر عبداللطیف فرینڈ گروپ کی کلاس ایسوسی ایٹ سے جیتنے والے شیخ ندیم کے والد ہیں جن کا کہنا تھا ہر جیت اگرچہ بڑی بات ہے مگر مل چل کا رہنا اور تاجروں کے مسائل حل کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے ہم انشاءاللہ چھوٹے تاجر قومی تاجر اتحاد جس کی سپورٹ سے اتحاد چیمبر گروپ بھاری ایک سزنے کامیاب ہوا ہم دونوں مل کر تاجروں کے مسائل کو حل کریں گے اور انشاءاللہ ملتان کی ترقی کے لئے ایک اہم کردار ادا کریں گے تاجروں کا کہنا تھا الیکشن محض ایک پلیٹ فارم ہے جہاں مسائل کو حل کرنے کے لئے لاحے عمل بنانے والی ٹیم تیار کی جاتی ہے حقیقت میں تو ہم سب ایک ہی ہیں کیامرامین ارشد گجر کے ساتھ اکبال سادی ملتان مالکی مبینہ قفلت سے مستور جانبھاک ہو گیا ورسا کا سطال کے باہر بھٹا مالک کے خلاف احتجازی مظاہرہ اٹھارہ سالہ نوجوان انٹے بنانے والی مشین میں ٹانگے پھنے سے جانبھاک ہو گیا آپ کو افسوسنا خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مالک شنگامی بھٹی سے آمیر کہیے گا کسان سے واقعہ پریش آیا ہے اٹھارہ سالہ رہائشی محمد شہباز انٹوں کی بٹے پر کام کر رہا تھا اور انٹوں کی جو ایک مشین تھی اس میں کام کرنے کے دوران مبینہ طور پر اس کی ٹانگے اس میں پھنس گئے دی جس کی وجہ سے تین سے چار گھنٹے اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگے پھنس گئے اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی اسی حوالے سے جو ورسا ہے ان کی جانب سے احتجاز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نوجوان کی اب لانش کو ہسپیٹل کے باہر یہاں پہ لائے گیا اور احتجاز کر رہے ہیں بٹا مالک کے خلاف اسی حوال سے مزید جانتے ہیں آپ احتجاز کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ کس کے خلاف منیر ہے بٹے کا مالک یہ بچہ تین وجہ سے فسا ہوا ہے وہ لاکر دے کہ بیٹھے رہے ہیں نہیں ہے اگر آتے تو ہمارا بچہ پانچ جاتا چار گھنٹے بچہ بولتا رہا ہے ادھر صحیح بیٹھا رہا ہے لیکن چار گھنٹے تک وہ نہیں ہے ہم اپنی تعد آپ بچے کو نکالا ہے کٹر سے اس سے بڑا عرصہ ہو گیا تھا نکالتے نکالتے اس بچہ سے دیر لیٹ کی وجہ سے بچے دیڈ ہوئی ہے جو ملک منیر ہے اس کا بٹھا ہے اور ڈاکٹر حسن کا ہم بھی وزیر آدم عمران کھاگو بھی گزارش کرتے ہیں ہماری سنیں ہمارا انصاف کریں اور ہر ایک کام جو بھی جتنے ہیں مثال بڑے بڑے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں ہماری مدد کریں ہمارے سے ظلم ہوا ہے بٹھے والے بہت لاگرد ہیں پہلے بھی ایک بندہ مشین میں آیا ہو تھا اس کی صرف ٹانگ گئی تھی وہ بچ گیا تھا لیکن یہ بچہ نہیں بچہ مہربانی کار یہ مشینہ جو ہیں جو مشینہ ہیں یہ بٹھے پر بند کروا ہے اس پر نقصان آئے جو مشینے ہیں بٹوں پر جو ہیں ان کو بند کیا جائے کیونکہ ان کی وجہ سے پہلے بھی ایک لڑکا اسی میں پھسا تھا وہ بچ گیا تھا لیکن یہ بچہ جام بنا ہو سکیا اب یہ جام باک ہو چکا ہے اب اہل علاقہ ورسا کی جانب سے شدید احتجاج آمیر بھٹی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ادھر سی او میپ کو انجینئر محمد اکرم چودری کی سبراہی مجلات مناک کی دھوا مزفرگر اور دیری خان کے افسروں نے خصوصاً شرکت کی دیکھئے یہ ریپورٹ انجینئر محمد اکرم چودری نے کہا کہ اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں ریکاوری اور لائن لسلس کی بنیاد پر کاروائی ہوگی روام علی ساکھ کی پہلی سمائی کے حداف حاصل نہ کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے افسران بجلی چوری کی روک تھام اور باج باج کی وصولی کے لیے فیلڈ میں نکلیں اکرم چودری کا کہنا تھا کہ تیمیں پنی خرابی کی صورت میں بجلی کی سپلائی فوری بحال کریں بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کو اولین تجیح بنائیں سی ایو میپکو نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تین ایس ڈیوز کو ناقص کا قدوی پاہ شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا تونسہ شریف میں قتل کے ملزم کو مرکیت کی سزا پر عدالت کے باہر مدعی اور ملزم ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا ہنگامہ ایک دوسرے کو دھنکیاں دی گئی ریپورٹ دیکھئے ایڈیشنل سیشن جز گلام حسین بھنڈے نے لڑکی کے قتل میں ملزم عمر کو پچیس سال قید اور دولاک جرمانے کی سزا سنائے جس پر مجرم کی رشتہ دار خواتین نے کشہری میں شور شرابہ شروع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ مجرم بے گناہ ہے لڑکی کے باپ نے بیٹی کے ساتھ مل کر پھر اپنی بیٹی فرزانہ کو قتل کیا پولیس نے بھی عمر کو بے گناہ کرا دیا مدعی سلطان احمد نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو تین ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کیا عدالت سے سزا کے بعد مجرم کے گھر والے اسے قتل کر دیں گے پولیس نے مدعی اور ملزمان کے درمیان بیش بچاؤ کر آیا ملزم کے رشتہ داروں نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا اور اب بات کریں گے انہوں کے احتجاج کی ملتان کی علاقے پیر کالونی میں لوگ واسک کی نہلی پر تنگ گا گئے علاقہ مکینوں نے مرگا بن کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا رپورٹ کر رہے ہیں بلال نیازی گلیوں میں سیبرج کا گندہ پانی اور گندے پانی میں مچھروں کی بھرمار پیر کالونی کے مکین اپنے مسائل کے حل کے لیے مرگا بننے پر مجبور ہو گئے اہلِ علاقہ نے پیر کالونی میں آئے روز سیبرج کے مسائل پر شدید احتجاج کیا علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے حوالے سے ازلائی انتظامیہ اور واسا نے یقین دہانی کرائی کہ امام بارگہوں اور جلوس روڈز کے راستوں کو کلیئر کیا جائے گا لیکن انتظامیہ کی جانب سے تاحال کچھ نہیں کیا گیا ہم مجبور ہو گئے ہیں مرگا بن کے میں اس حلقے کا احتجاج کے دوران علاقہ مکین منتخب نمائندوں پر شدید برہم نظر آئے علاقہ مکینوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود کریسی ان کے بیٹے زین کریسی اور ایم پی اے سلمان نے ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی شاہ محمود کریسی صاحب پچھلی دفعہ بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں اس دفعہ بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارے محلے میں ہمارے روڈ علاقے میں آتے ہیں ٹینکی بڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے مسائل کا حل نہ نکلا گیا تو ڈیپٹی کمیشنر ملتان کے آفیس کے باہر احتجاج کیا جائے گا کیامرامین آمرشاہ کے ساتھ بلال نیازی ملتان ہم رکھ کریں گے رحیم یار خان کا تو رحیم یار خان میں امین جاوید اقبال وڑائچ نے جہانگیر خان ترین سے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات کے دران ظلہ میں سیاسی صورتحال پر تباہتا ہے خیال ہوا ظلہ میں تحریک انصاف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جاوید اقبال وڑائچ کو عوامی رابطہ بڑھانے کی ہدایت بھی کر دی گئی این ایک سناسے سے نوم انتقی مہمین جاوید اقبال وڑائچ نے اسلام آباد میں جہانگیر خان ترین سے ملاقات کے ملاقات میں ظلہ کی سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو ہوئی تحریک انصاف کی کامیابی کے بعد ظلہ میں پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے بارے گفتگو ہوئی جہانگیر خان ترین نے تحریک انصاف کو ظلہ میں مزید مضبوط کرنے کے لیے جاوید اقبال وڑائچ کو عوامی رابطہ بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی سبائی وزیر جنگلات وائل لائف و ماہی گیری محمد سبتین خان کی سرپیستی میں محکمہ جنگلات کا اہم اجلاعات مرکت ہوا سیکٹری فورسٹ خیبر پختون خان نے شرکت کی سیکٹری فورسٹ خیبر پختون خان نصر حسین شاہ سبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبتین خان کی خصوصی دعوت پر اس لحس میں تشریف لائے اس دوران ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے خصوصی لاحے مل بھی تیار کر لیا گیا سردار محمد سبتین خان نے کہا کہ صوبے میں فورسٹری کے لئے انقلاب اقدمات اٹھانے کی ضرورت ہے چیف جسٹس او فاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی ڈیم بناو مہیم ملک بچاو مہیم سادق آباد میں بھی جاری ہے منصفل بلازمی نے پینتیس منٹ میں چونتیس ہزار دوسر پی فنڈ جمع کر کے ادا کیے ملک میں پانی کی قلت کے خطرات چیف جسٹس او پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی ڈیم بناو ملک بچاو مہیم کی ڈیم فنڈ ریزنگ مہیم پورے ملک کی طرح سادقہ بات میں بھی جاری ہے چیف آفیسر نے منصفل کمیٹی کے ملازمین سے ڈیم فنڈ کے اپیل کی تو ملازمین نے دل کھول کر فنڈ دیئے صرف پینتیس منٹ میں چونتیس ہزار دوسر روپے اکٹھے ہوئے چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ نہ صرف پورنسپل ملازمین اس موہیم میں حصہ لیں بلکہ ہر شہری کو اس موہیم میں برڈ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے چیف آفیسر نے تمام ریکن ڈیم فنڈ اکاؤنڈ میں جمع کرا دی بہت بھگتلی آپ ڈیم بنے گا عبدیر آزم اور چیف جسٹس آف پاکستان کی قوم سے ڈیم کی تعمیر کے لیے چندے کی افیل کام کر گئی راوین سکول اور کالج اساقیل کے طلبہ نے چندہ مہم شروع کرتی ڈیم فنڈ کے لیے سکول اور کالج اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے برڈ چڑھ کر حصہ لیا گزشتہ روز نوجوانوں نے ڈیم کی تعمیر کے لیے ایک لاکھ تین ہزار روپے کٹھے کر کے بینک میں جمع کرا دیئے شہریوں کا کہنا ہے کہ ملکی تعمیر اور ترقی میں وزیر آسم اور سیو جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ہیں ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی کے طلبہ کی بھی سنی گئی نئے تائینات ہونے والے وائس چانسلر نے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کا چارچ بھی سنبھال لیا ڈیپورٹ دیکھئے ڈیرہ غازی خان کی اکلوتی غازی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد طفیل نے باقاعدہ چارچ یونیورسٹی کی صورتحال پر بریفنگ لید ڈاکٹر محمد طفیل کا کہنا تھا کہ غازی یونیورسٹی کو عالمی میار کے جامعہ بنانے کے لیے اقنامات کریں گے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہو ان آل فیلڈ آف لرننگ اس میں ایجوکیشن ہے ٹیچنگ ہے ریسرچ ہے انوویشن ہے تو جب تک انوویشن ڈاکٹر محمد طفیل کا کہنا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے نئے اور پرانے بلوکس کا دورہ کریں گے اس کے انفرسٹرکچر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرائے جائے گا یونیورسٹی میں سیاست کو ختم کرائے جائے گا ریسرچ بیسٹ کام زیادہ کرانے پر توجہ دی جائے گی باقی میں چاہتا ہوں کو اسٹیبیش ہی آجائے مختلف انسٹیوشنز کو بلوکس کو سٹیونٹ ہوسٹیلز کو تو تاکہ یونیورسٹی کو اپلیفٹ کیا جا سکیں ڈاکٹر محمد طفیل کا مزید کہنا تھا کہ اب اس یونیورسٹی کے لیے کام کرنا ہے اسے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیوں کی فرست میں کھڑا کرنا ہے کیمرمین قادر سلمانی کے ساتھ طیب صحیف لیرغازی خان رحیم یار خان میں بچوں کے اغواہ کی بڑھتی ہوئی بارداتیں جنسی تشدد اور اس کی روک تھام کے لیے ای لائبریری میں سیمینار ہوا بچوں کے اغواہ اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات کے سردباب کے لیے ای لائبریری رحیم یار خان میں سیمینار ہوا بچوں کی تربیت اور ان کو معاشرے میں درپیش مسائل کے بارے میں مکررین نے آگاہی دی مہمان خصوصی میمبر سوائی اسمری آصف مجید نے کہا کہ ہر گلی محلے میں بچوں کو خراب کرنے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جن کو بند کرانے کی بات کی جائے تو بعض سر افراد سفارشی ہوتے ہیں نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی